اللہ علی العظیم حسبن اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغو مدہته القائلون ولا یغسی نعمہہ العادون و لا یعدی حقہ المجتہدون اللذی لا یدرکہ بغد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن اللذی لیسا لصفتہی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود و تر الخلائقہ بقدرتہ و نشر الریاحہ برحمتہ سم السلات والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبینا و خاتم المرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابل قاسم محمد اللہم سلی علیہ محمد و علیہ محمد و علیہ اہل بیتِ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین الذین اظہب اللہ عنہم الرجسا و طہرہم تطہیرا اللہم سلی علیہ محمد و علیہ محمد من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد و قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الكریم و قوله الحق و هو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذ قال ربک للملائکت انی جاعلن فی الارض خلیفہ قالوا اتجعلو فیہا من يفسدو فیہا و یسفکو دماء و نحنو نصبہو بحمدک و نقدسو لک قال انی اعلمو ما لا تعلمون درود بھیجنے محمد و علی محمد پر صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیہ کل حجت بن الحسن صلواتوکا علیہ و علیہ آبائہ فیہا دہ ساعت و فی کل ساعت ولیہ و حافظہ و قائدہ و ناصرہ و دلیلہ و عینہ حتی تسکنہو ارک توعا و تمتعہو فیہا طویلہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد و عجب عزیزان محترم خلافت الہیہ اور قرآن اور عقل کی روشنے میں اس موضوع پر کل گفتگو کا آغاز کیا گیا اور کچھ تمہیدن باتیں آپ کے خدمت میں بیان کی گئیں اور اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ پروردگار عالم نے انسان کی عقل کو حجت بنایا ہے کچھ عمور میں انسان کی عقل باتوں کو درک کرتی ہے اور عقل کا فیصلہ اس کے لیے حجت بھی قرار دیا گیا ہے تاکہ جو عقل نتیجہ نکالے اس کے فیصلے پر وہ عمل کر سکے ورنہ اگر عقل کو حجت نہ بنایا گیا ہو عقل کو کوئی اعتبار نہ دیا گیا ہو خدا کی طرف سے تو پھر چاہے عقل کا فیصلہ کچھ بھی ہو وہ قابل عمل نہیں ہو سکتا اس عقل کے فیصلے کو قابل عمل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ عقل کو حجت بنایا جائے یہاں تک کل ہماری بات پہنچی تھی اور اسی سے میں آج گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ اب آیا عقل ضرورت امام یا نبی دیکھیں نبی اور امام دونوں کی دلیلیں ایک ہی جیسی ہیں اس لیے کہ دونوں کا کام ایک ہے نبی دین لے کر آتا ہے اور امام دین کی حفاظت کرتا ہے نبی دین لے کر آتا ہے امام دین کو رائج کرتا ہے تو کیونکہ دونوں کا کام ایک جیسا ہے اسی دین کو آگے بڑھانا دین کو بیان کرنا دین کی وضاحت کرنا لہذا اگر آپ عقائد کے علم میں جا کر دلیلوں پہ غور کریں تو آپ کو ملے گا کہ دونوں جگہ پر ایک جیسی دلیلیں دی گئی ہیں بلکہ کیونکہ نبوت کا مرحلہ پہلے کا ہے اور امامت کا مرحلہ اس کے بعد کا ہے تو نبوت میں تو بڑی تفصیل سے بات کی جاتی ہے لیکن جب امامت کی بات آتی ہے تو اس میں یہی جملہ کہا جاتا ہے کہ نبی کی جو ضرورت کی دلیلیں ہیں وہی دلیلیں امام کی ضرورت کی بھی ہیں لہذا اسی طریقے سے وہ ساری دلیلیں جو پیچھے بیان ہو چکے ہیں سب یہاں پر بھی جاری ہیں تو عام طور پر مختصرا پھر وہاں پر بیان کیا جاتا ہے تو کیا عقل کسی حادی ہم حادی کے حساب سے بات کریں اب حادی وہ نبی ہو یا حادی امام ہو دونوں حادی ہیں تو کیا عقل کسی حادی کی ضرورت کو محسوس کرتی ہے یہ سوال ہے کیونکہ بات ہماری عمومی سطح پر ہے صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے مقاتبین اگرچہ موجودین نہ فقط یہ کہ اسلام لائے ہوئے لوگ ہیں بلکہ ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود بات عمومی سطح پر کی جا رہی ہے کہ آیا جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن اور رسول نے بیان نہیں کیا تو ان کے پاس کوئی معقول راستہ ہے کہ کسی معقول انسان کو وہ اپنی رہبریت کے لیے اور اپنی امامت کے لیے چن سکیں یا راستہ صرف بیانیں خدا اور رسول ہے اور خدا اور رسول اگر بیان نہ کریں تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے پھر راستہ بند ہے ہمارا تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا عقل کسی حادی کی ضرورت کو محسوس کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے دیکھیں اگر ہم تاریخی شواہد کے اوپر جائیں اب مجھے نہیں معلوم کے تاریخ بیان کرنے کے اوپر کیا نتائج نکل سکتے ہیں لیکن بارال کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ اس انداز سے بیان کیا جائے کہ کسی کو کوئی زہمت نہ ہو کسی کو کوئی دلشکنی کا سبب نہ بنے لیکن بالاخر جو تاریخی حقائق ہیں جو تاریخوں میں موجود ہیں جو کتابوں میں موجود ہیں جو لکھنے والے صرف شیعہ افراد نہیں ہیں اہل سنت کے علماء اور بزرگان نے جن چیزوں کو لکھا ہے اس حوالے سے اگر بات چیت کی جائے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے یا اعتراض کی کوئی گنجائش نکلتی ہے ورنہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ساری کتابوں کو لپیٹے اور دریابوس کر دے اس لئے کہ اگر ہم نے ان کتابوں سے کوئی استفادہ ہی نہیں کرنا اگر ہم ان کتابوں سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے ان کی باتوں کو کوئی نقل نہیں کیا جا سکتا میں پھر ارز کر رہا ہوں کہ میں صرف اہل تشیعوں کی کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں تاریخیں ہیں بلکہ اگر آپ لوگ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ تاریخیں اکثر اہل سنت کے مورخین سے ہم تک پہنچی ہیں تاریخوں میں شیعہ مورخین کم ہیں اہل سنت کے مورخین زیادہ ہیں اور انہوں نے بھی یہ ساری باتیں نقل کی ہیں یہ مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک امت بغیر کسی ریبر کے ہو تو یہ بات انسان کی عقل کے اندر موجود ہے کہ امت بغیر ریبر کے یعنی آپ نے کون سا ایسا معاشرہ دیکھا ہے کہ جہاں پر کوئی اب میں کیا اس کو تعبیر کروں وزیر آزم کو ہوں صدر مملکت کروں کہیں پہ صدر کی چلتی ہے کہیں پہ وزیروں کی چلتی ہے کہیں پہ کسی کی چلتی ہے بلاخر کوئی رئیس قوم کا کوئی رئیس نہ کوئی ایسی پورے زمین پر جتنے بھی ملک ہیں کوئی ایسا ملک ہے کوئی ایسا خطہ ہے کہ جہاں پر آپ کے ہاں یہ ملک ایسا ہے جس میں کوئی نہ صدر ہے نہ وزیر آزم ہے بس سب لوگ اپنا کام گھری چلاتے ہیں آپ کوئی پوری کائنات میں کوئی ایک خطہ ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں پر لوگ ہوں مگر ان لوگوں کا کوئی رہبر نہ ہو ان لوگوں کا کوئی رہبر نہ ہو یہ کوئی خطہ آپ کو نہیں ملے گا بس عقل خود اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے اچھا اب ایک سوال یہ عقل جو کہتی ہے کہ ہونا چاہیے رہےبر کیوں کیوں ہونا چاہیے دیکھیں یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہر شخص کا مزاج الگ ہر شخص کی خواہش الگ ہر شخص کا رجحان الگ اتنے مختلف رجحانات والے لوگ اتنے مختلف مزاجوں والے لوگ اتنے مختلف خواہشات والے لوگ رغبتیں الگ الگ خواہشات الگ الگ مزاج الگ الگ یہ کیسے ایک ہی لائن پر سب چل سکتے ہیں یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب جو اتنے مختلف مزاج یعنی جب ایک میٹنگ ہوتی ہے کہیں پر دس آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یعنی ان دس کو کسی ایک نکتے پر جمع کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتے ہیں دس کو ایک نکتے پر جمع کرنا پھر آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں آج جو اکثریت کی رائے ہوگی وہ اس پر عمل کیا جائے گا پھر بھی جاتی ہے بات اکثریت کے اوپر تمامیت کے اوپر بات بہت ہی شاز موارد ہوتے ہوں گے کہ جہاں پر صدر صد افراد متفق ہو جائیں کسی بات پر وَإِلَّا باتیں جاتی ہیں اکثریت کے اوپر ایک نظام ہے دنیا کا وہ اسی طرح فیصلے کرتی ہے تو جب ایک دس آدمی کا اتفاق ایک نکتے پر نہیں ہو سکتا آپ کیسے مان سکتے ہیں کہ پوری امت ایک ہی ڈگر پر چلے جو میں سوچ رہا ہوں وہی آپ سوچیں گے جو آپ سوچ رہا ہوں وہی آپ سوچیں گے جو آپ کی خواہش ہے وہ ان کی خواہش ہے جو ان کی خواہش ہے یعنی ابھی ہمارے ہم اگر اپنے ملک کی بات کریں حکومت ہوتے ہوئے سربراہ ہوتے ہوئے آپ کو جنگل کا قانون نظر آتا ہے اس لئے کہ ہر کوئی اپنی طرف کھینچات آنی چلا رہا ہے اس لئے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں لیکن جہاں پر کوئی پوچھنے والا ہو کوئی روکنے والا ہو کوئی ٹوکنے والا ہو کوئی چیک ان بیلنس ہو وہاں آپ کو کوئی جنگل کا قانون ملے گا وہاں کبھی آپ کو جنگل کا قانون نہیں ملے گا تو پس عقل کہتی ہے کہ کوئی ایک ہونا چاہیے اس لئے کہ لوگوں کی خواہشات الگ الگ ہیں جذوات الگ الگ ہیں تمنایں الگ الگ ہیں چاہتیں الگ الگ ہیں مزاج الگ الگ ہیں سوچ الگ الگ ہے تو ان سب کو کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے جو لے کر چلے سب کو اور ایک طرف گائیڈ کرے سب کو بہت وہی رہبر ہوتا ہے ہم کہتے ہیں دین میں بھی اسی چیز کی ضرورت ہے جس طرح ایک عام معاشرہ بغیر اس کے نہیں چل سکتا ہے تو ایک دیندار معاشرہ کیسے چل سکتا ہے دین پہنچے گا کیسے ایک خدا ہے کچھ چاہتا ہے خدا چاہتا ہے وما خلقت الجنہ والانساء اللہ لیعبدون ہم نے تمہیں عبادت کے لئے خلق کیا ہے لیکن وہ خدا بتائے ہی نہ کہ عبادت کرنی کیسے وہ خدا سمجھائے نہ کہ عبادت ہوتی کیا ہے خلق کیا ہے عبادت کے لئے طریقہ عبادت ہمیں معلوم نہ ہو تو کوئی تو ہونا چاہیے نہ کہ جو آ کے گائیڈ کرے کہ بھئی وہ عبادت کیسے کرنی ہے کیا عبادت ہوتی ہے کس طریقے سے آپ کو عبادت انجام دینی ہے کون سے عبادت کی کیا شرائط ہیں کیا اجزاء ہیں روزہ کیسے رکھنا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے حج کیسے کرنا ہے خمز و زکاة کیسے دینی ہے کوئی تو ہو جو آ کے بیان کرے چاہتا ہے خدا کہ یہ سب کچھ ہو اگر ان کو بیان کرنے والا نہیں ہوگا تو میری عقل تو اگر درک کرنے والی ہوتی تمام لوگوں کی عقلیں اگر درک کرتی یہ ساری باتیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا اس زمین پر ہوتا جو خدا ہی کو نہ مانتا کوئی ایسا اس زمین پر ہوتا کہ جو خدا کا جسم ماننے والا ہوتا اس لیے کہ عقل درک کر رہی ہے پس عقل بہت سے چیزیں نہیں درک کرتی ہیں تو ایک ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص ہو کہ جو آ کر بیان کرنے والا ہو کہ خدا کی چاہت کیا ہے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے خدا ہماری اس لیے اگر عبادت مانگتا ہے تو کیسے عبادت میں نماز کسی بھی رخ پڑھ لوں نہیں وہ آ کے بتائے گا کہ نماز قبلہ رخ پڑھنی ہے میں بغیر وضو کے نماز پڑھنی ہے وہ آ کے بتائے گا کہ نماز وضو کے ساتھ پڑھنی ہے میرا دل چاہے تو میں پہلے سجدہ کرلوں بعد میں رکو کرلوں قرآن میں کہیں یہ جس ترطیب سے آپ نماز پڑھتے ہیں مجھے پڑھ کے نکال کے دکھا دیں جو آپ انعام کہیں گے میں آپ کو انعام دینے کے لئے تیار ہوں جس مذہب کو آپ کہیں گے اختیار کرلوں میں اس مذہب کو اختیار کرنے کے لئے تیار ہوں اگر آپ قرآن میں سے اس ترطیب سے نماز کو نکال دیں جس ترطیب سے ہم پڑھتے ہیں میں پہلے سجدہ کرلوں پھر الحمد و سورہ پڑھوں پھر رکو کروں کون بتائے گا کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو کوئی تو ہو تو بتانے والا ہو کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو صحیح نماز اس طرح سے پڑی جاتی ہے لہذا رسول خدا نے کہا سلو کما رأی تمونی اسلی جیسے میں نماز پڑھتا ہوں مجھے دیکھ کے اس طرح سے نماز پڑھو تو ایک ہونا چاہیے جو گائیڈ کرنے والا ہو لہذا اقل انسان کی اس بات کی طرف قطعی طور پر رہنمائی کرتی ہے کہ کوئی ایک ایسا انسان ہونا چاہیے کہ جو ہماری ہدایت کرے جو ہمیں بتائے ہمیں سمجھائے دین سکھائے دین بتائے اب وہ کیسا ہونا چاہیے وہ انشاءاللہ بات میں بات آئے گی میں ایک دیکھیں کل ایک گھنٹے سے تھوڑا زیادہ وقت ہو گیا میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ کام ہو میں اپنے ذہن میں سوچ کر آتا ہوں کہ پینتالیس منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا لیکن وہ کہانی ایسی ہوتی ہے کہ بات سے بات نکلتی 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 وہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا حالانکہ اتنی بڑی گھڑی سامنے لگی ابھی بھی پچیس منٹ تو ہو چکے ہیں تو میں کوشش کروں گا آج کہ آپ کو وہ گھنٹے والا کام میں نہ جانا پڑے پینتالیس پچاس منٹ میں آپ کا میں آج کی گفتگو پوری کر دوں لیکن بخت اب کم بچا ہے تو تھوڑی توجہ کا تعلیم ہوں اس لیے میں کوئی روک بھی نہیں رہا کہ آپ لوگ کوئی سلوات وغیرہ پڑھ لیں مجھے بس میں صرف مطلب بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک بات آپ لوگوں کے تک منتقل ہو جائے درست اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ اب جو میں آپ کی خدمت پیش کرنے جا رہا ہوں ہے تو دلیل اقلی لیکن پیش کرنے والی ایک روایت ہے لہذا چھٹے امام امام جعفر سادق علیہ السلام کی ایک روایت ایک امام کے بہت ہی محتبر بہت ہی جلیل قدر صحابی ہیں حشام ابن حکم حشام علم کلام کے ماہر مناظرے کے ماہر اور جب بھی امام کو کسی کا کوئی آتا ہے مناظرے کے لیے اور اس کا مناظرے کا ٹاپک اقائد ہو تو امام ہمیشہ حشام کو آگے بڑھاتے ہیں حالانکہ امام کے اور بھی بہت سارے تربیت شدہ صحابی تھے مومن اطاق تھے اور دوسرے افراد تھے لیکن امام جب کلامی کوئی مناظرہ ہوتا ہے تو آگے جس کو بڑھاتے ہیں وہ حشام ہیں ایک دن امام میں مختصر کر کے آپ کی خدمت میں ارز کرنا ہوں کہ ایک دن امام علیہ السلام حج کے ایام سے پہلے مکہ میں ایک پہاڑی پہ خیمہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے امام نے دیکھا دور سے ایک شخص آ رہا ہے امام نے کہا حشام واللہ ہے حشام اللہ کی قسم یہ حشام آ رہا ہے اچھا اطراف بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا کہ شاید یہ کوئی اولاد اقیل میں سے آپ کو معلوم ہے کہ اہل بیت کو اولاد اقیل سے ایک خاص انسیت اور رغبت تھی لیکن غیر خلاصہ یہ کہ وہ آئے پاس بیٹھے امام نے ان کو بڑا جس کو کہتے ہیں وام ویلکم کیا اور ان کو اپنے پاس بٹھایا پھر امام نے کہا کہ اے حشام وہ جو تمہارا ایک وہ کیا تھا وہ سناو امام خود اس سے تقاضی کر رہے ہیں کسی مناظرے کے بارے میں کہ وہ قصہ سناو اب اس نے کہا کہ مولا باپ کے سامنے میں کیا بولو مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے سامنے زبان کھولوں آپ کی موجودی میں کچھ بولوں تو امام نے اس کو کہا کہ نہیں جب امام عمر کرے تو تمہیں چاہیے کہ اس کی بات کو جواب دو اور اس کا پھر آگے سے کیلو کال نہ کرو اس نے کہا ٹھیک ہے کہا کہ مجھے یہ عمر ابن عبید بسرہ کا ایک اہل سنت کے مسلک کا عالم تھا محتضلی مسلک اور قدریوں کا شیخ تھا ایک بڑی شخصیت تھی اور اس کا ایک نظریہ تھا کہ امام کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ امام کی ضرورت کا منکر تھا تو وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جب اس کی نظریات پتا چاہتا تھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا تو میں بسرہ گیا بسرہ کا رہنے والا تھا یہ کوفہ میں رہتا ہے اور بسرہ کوفہ بسرہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو اچھا خاصا فاصل ہے کوفہ اور بسرہ کا کہتا ہے میں بسرہ گیا اس سے مذاکرات کرنے مناظرہ کرنے جمعہ کے دن میں پہنچا اور رشت تھا مسجد بھری ہوئی تھی اور وہ اپنے افراد کے ساتھ یعنی نمازیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ان کے سوالات کی جوابات دے رہا تھا کہتا ہے میں پہنچا رشت بہت تھا میں نے راستہ لیا راستہ لے کے خلاصا میں نے مسجد کے دروازے پہ بیٹھ گیا سوال جب چل رہے تھے تو میں نے بھی ہاتھ اٹھایا کہا کہ میں ایک اجنبی آدمی ہوں غریب آدمی ہوں یعنی اجنبی آدمی ہوں سب مسافر ہوں میں کچھ آپ سے سوالات پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ سے سوال کروں توجہ کیے گا کہا کہ پوچھو اب یہ توجہ کریں کہ یہ شیخ القدریہ والمحتضلہ ہے استاد آدمی ہے یعنی ایک بڑی علمی شخصیت ہے اہل سنت کا ایک بہت بڑا عالم دین ہے جس طرح سمجھیں آج کل کہ جو مفتی حضرات اور شیخ حضرات ہیں شیخ الاسلام اس طائب کے ایک بڑی شخصیت ہے اہل سنت کے علماء کی اب یہ فرض کریں دروازے پہ وہ وہاں بیٹھا ہوئے دروازے پہ بیٹھا ہوئے بلاخر ظاہری بات ہے اونچی آواز میں پوچھے گا مائک وائک کا سسٹم تو زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا اس نے اونچی آواز میں پوچھے یہ بتائیں کہ آپ کی آنکھیں ہیں اب ایک فرض کریں آج کے زمانے میں یہ بچے جو بیٹھے ہیں میں کوئی مجھ سے یہاں بیٹھا ہوں میں مجھے بلیں آپ کی آنکھیں ہیں تو کیا کہوں گا یہ کیا سوال ہے اس نے بھی یہ کہا یہ کیا پوچھنے والی بات ہے یہ کوئی سوال ہے کہ بس میرے کچھ اسی طرح کے سوال مکانہ ہی صحیح پوچھو میں دوں گے جواب کہا چا یہ بتائیں آپ کی آنکھیں ہیں کہاں ہیں کہاں کیا کرتے ہیں آنکھوں سے کہاں میں دیکھتا ہوں رنگوں کو دیکھتا ہوں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں پہچانتا ہوں سے کہاں چا یہ بتائیں آپ کی ناک ہے کہاں ناک کیا کیا کرتے ہیں کہاں سومتا ہوں اور خوشبو اور بدبو کو تشخیص دیتا ہوں کہاں چا یہ بتائیں کان ہے آپ کا کان بھی ہے کیا کرتے ہیں کان سے کا میں کان سے سنتا ہوں آوازوں کو سنتا ہوں چاہ سے یہ بتائیں کہ آپ کی ہاتھ ہیں ہاتھوں سے کیا کرتے ہوں کا ہاتھوں سے میں مس کرتا ہوں اور یہ نرم چیز ہے اس کو سخت چیز سے جدا کر تمیز دیتا ہوں کہ یہ نرم ہے یہ سخت ہے کیا پیر بھی ہے تم سے جائے پیروں سے تفیروں سے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہوں آتا جاتا ہوں منتقل ہوتا ہوں ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف اب دیکھیں سوالات کوئی بھی ٹیڑا سوال نہیں ہے یہ ایسے سوال آتے ہیں کہ اگر آپ وہ آیت اللہ کسی بچے سے بھی کرے گا تو یہی جواب دے گا کہ آنکھوں سے کیا کرتا ہے زبان سے کیا کرتا ہے بولتا ہوں کان سے کیا کرتا ہے سنتا ہوں ناک سے کیا کرتا ہے سنتا ہوں زبان سے کیا کرتا ہے چکتا ہوں ہاتھوں سے کیا کرتا ہے چھوٹا ہوں پیرو سے کیا کرتا ہے چلتا ہوں چھوٹے چھوٹے سوالات کو چھوٹے چھوٹے جواب ہوں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ دل بھی ہے تمہارے پاس کہاں دل بھی ہے کہ دل سے کیا کرتے ہو کہ کہا کہ یہ جو آزاد جن چیزوں کو تشخیص دیتے ہیں وہ دل کی طرف پلٹاتے ہیں اور دل ان کی تشخیص کو محکم کرتا ہے متعقن بناتا ہے کہتا ہے کیوں اس دل کی ضرورت کی ہے جب تمہارے سارے آزاد سالم ہیں مگر کیا آزاد خراب ہیں تمہاری نہیں سالم ہیں آنکھیں ٹھیک ہیں ہاں جی ٹھیک ہیں کان ٹھیک ہے سب کھ ٹھیک ہیں تو کہتا ہے جب سب ٹھیک تھا ہے اور ان کا اپنا کام یہی ہے کہ وہ تیہ کرتے ہیں مثلا آنکھوں سے آپ رنگ دیکھتے ہیں یہ نیلے ہے اور یہ پیلا تو نیلے کو پیلے سے جدا کرتے ہو نا زبان سے چک کے آپ تیہ کرتے ہو کہ یہ چیز میٹھی ہے یہ چیز کڑوی ہے تو زبان کے ذکر یہ جدا کرتے ہو نا تو جب یہ سارے آزاد سہی ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں تو پھر ان کے ہوتے ہوئے الگ سے کہ دل کی کیا ضرورت ہے کہ دل کی ضرورت یہ ہے کہ کبھی ان میں شک پیدا ہو جاتا ہے تو جب ان میں شک پیدا ہو جائے تو دل کی طرف رجوع کرتے ہیں اور دل اس شک کو دور کر کے ان کو یقین کی منزلت پر فائز کرتا ہے کہا یہ بتاؤ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل نہیں ہوگا تو یقین تک نہیں پہنچ ہوگے کہا نہیں جو شک کے موارد ہیں وہ انسان اس میں پریشان رہے گا کہ پس اس کا مطلب ہے کہ دل انسان کو منزل یقین تک پہنچاتا ہے کہ ہاں دل انسان کو منزل یقین تک پہنچاتا ہے کہ بس صرف اتنا بتا دو کہ جب انسان نے پروردگار عالم نے انسان کے ایک اتنے سے وجود کو کسی امام کے بغیر نہیں چھوڑا تو پوری کائنات کو بغیر امام کے کیسے چھوڑ سکتا ہے پروردگار عالم یعنی پوری کائنات کو بغیر امام کے چھوڑ دے وہ چاہے پریشان ہوتے رہیں وہ شک و شبے میں زندگی گزارتے رہیں خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن اتنے سے وجود کے لیے خدا نے ایک امام اور ایک رہبر رکھا ہے کہ جو انسان کی ہدایت کرے کہ اگر کبھی آنکھوں میں شک پیدا ہو جائے تو دل اس کی آنکھوں کے شک کو دور کرے کبھی زبان میں شک پیدا ہو جائے تو دل اس کی زبان کے شک کو دور کرے لیکن انسانوں کے عقیدوں میں شک پیدا ہو جائے تو پروردگار عالم نے اس کا کوئی انظام نہیں کیا خاموش ہو گیا خاموش ہو گیا پھر اس سے سوال کرتا ہے کہ کیا تم حشام ہو اچھا جو نقل ہوئے میں ابھی نقل کر رہا ہوں تووجیحات کے مرحلے میں نہیں ہوں کہ یہ کیسے کہہ دیا حشام نے اتنا جلیل القدر صحابی تھا تو جھوٹ بولا کہ سچ بولا میں ابھی اس میں نہیں جانا چاہ رہا ابھی جو نقل ہوئے وہ صرف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہا کہ تم حشام ہو وہ بصری عالم پوچھ رہا ہے کہ تم حشام ہو کہا نہیں میں حشام نہیں ہوں کہا اچھا اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے ہو کہا نہیں اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا بھی نہیں ہوں کہا کہاں سے آئے ہو کہا کوفے سے ہوں کہا پس تم حشام ہی ہوگے حشام کا اتنا چرچہ موجود ہے کہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر کوئی اس کو خاموش کرا سکتا ہے تو وہ صرف حشام ہو سکتا ہے کوئی اور نہیں ہو سکتا کہا پس تم حشام ہو اس نے اس کو اپنے پاس بولایا اپنی جگہ پہ بٹھایا حشام کہتے ہیں جب تک میں بیٹھا رہا پھر وہ نہیں بولا وہ خاموشی سے سنتا رہا پھر اس کے بعد وہ محفل برخواست ہو گئے امام اس کو رائے کہا تم نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا ہے کہا مولا آپ سے سیکھا ہے آپ سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں جو اپنی الفاظ میں میں لوگوں تک منتقل کرتا ہوں چھتے امام کا جملہ یہ ہے یہ جو مطلب ہے یہ ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں بھی موجود ہے ایک درود بھیج دیں محمد وعالی محمد تو اگل انسان عقل کی قسوٹی کی طرف جائے تو کسی بھی عقل اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ کوئی رہبر نہیں چاہیے حتماً رہبر چاہیے لہذا عقل بارحال اس بات کی طرف ہدایت کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے جو حادی بنے جو رہبر بنے جو امام ہو جو لوگوں کی ہدایت کی ذمہ داری اپنی کندوں پر اٹھائے اور جو لوگوں کی ہدایت کو انجام بھی دے یہ عقل قطعی طور پر فیصلہ کرتی ہے کہ ہونا چاہیے جب ایک انسان پروردگار عالم نے ایک انسان کے وجود کو بغیر رہبر گنی چھوڑا تو اس پوری کائنات کو بغیر رہبر کے پروردگار عالم کیسے چھوڑ سکتا ہے یہ عقل انسان کی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ ہم رہبر کو پہچاننے کے باوجود رہبر کو نہ مانیں اور یہ نہ کہیے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب میں پہچان رہا ہوں کہ یہ رہبر ہے تو میں کیوں نہیں مانوں گا جو میں نے شروع میں ارد کیا کہ خواہشات الگ الگ ہیں انسان کے اوپر خواہشوں کا قبضہ ہے زیادہ بعض اوقات انسان ان خواہشات کا تابع ہو کر حق کا انکار کر بیٹھتا ہے مگر کیا اس کائنات میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو خدا کے منکر ہیں ہے نا جبکہ خدا کا وجود میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو ہمارا خمیر گونڈا گیا نا وہ خدا کے وجود اور خدا کی تحید کے پانی سے گونڈا گیا ہے یعنی ہمارے اندر خدا موجود ہے جو آپ کی شہرک سے زیادہ آپ سے قریب ہے مگر وہ جو شہرک سے زیادہ قریب ہے جو ہر شخص کے وجود میں موجود ہے کافروں سے اگر پوچھا جائے کہ تمہیں خلق کس نے کے قرآن کی آیتیں ہیں کافروں سے اگر پوچھا جائے کہ تمہارا خالق کون ہے تو یہ حتمت یہ کہیں گے اللہ اگرچہ ابھی منکر ہیں خدا کے لیکن کہیں گے اللہ یہ کہیں گے اللہ یہ ان کے ضمیر کی اور ان کے فطرت کی آواز ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے منتح ہوتا یہ کہ اس فطرت کو دبا دیا جاتا ہے تو جب فطرت دب جائے تو خدا جیسی ہستی لوگوں کے لیے مجھول ہو جاتی ہے اور لوگ خدا سے دور ہو جاتے ہیں خدا سے بھٹک جاتے ہیں تو امام تو امام سے بھٹکنا تو اور آسان ہے اس لئے کہ وہ بارحال کم سے کم ہماری فطرت کے اندر تو موجود نہیں ہے صحیح ہے عقل رہنمائی کرتے ہیں لیکن خدا کے وجود کی طرح فطری نہیں ہے امام لہذا اس سے بھٹکنا تو پھر آسان ہے اور اس کی مثالیں تو آپ کے سامنے تاریخ بھری ہوئے ہیں اس کی مثالوں سے کیا انسان تاریخ سے آپ کو آشنائی تو ہے آپ جانتے ہیں مگر کربلا میں کون نہیں جانتا تھا کہ یہ حسین ابن علی فرزند رسول ہے علی اور فاطمہ کا لال ہے کون نہیں جانتا تھا جو وہاں موجود تھے تقریبا سب جانتے تھے اتنی معرفت سب کے پاس موجود تھی کہ یہ جو شخص ہے یہ علی اور فاطمہ کا بیٹا ہے فاطمہ رسول کی بیٹی ہیں یعنی یہ دونوں یہ بچہ جو ہے یہ رسول کا نواسہ ہے یہ گھر والے اس کے جو ہے یہ خاندان رسول ہیں یہ اہل بیعت نبوت ہیں اس کو سب مانتے تھے سب جانتے تھے لیکن وہ کیا کرے جب انسان کے دل و دماغ پر ہوا و حوص کا قبضہ ہو جب ایک طرف رئے کی حکومت ہو اور ایک طرف حسین کی قتل کا پروانہ ہو تو جن کے دلوں میں حب دنیا ہوگی حب مال ہوگی تو کیا کریں گے انہوں نے حکومت قبول کر لی اور قتل کے لیے تیار ہوگئے پہنچ کے کرولا کے میدان میں یعنی واقعاً یہ وہ ہستیاں ہیں کہ راستے بھر ان کے سروں سے موجزات ظاہر ہوئے ہیں عیسائی مسلمان ہوئے ہیں ایمان لائے ہیں نہیں لائے ایمان تو مسلمان ایمان نہیں لائے اس لیے کہ ان کے دلوں پہ مہت لگ گئی ہوئے ہیں اب ان کے اوپر کسی چیز کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے ختم اللہ علا قلوبہ و علا سمعہ و علا ابسارہ پروردگار عالم نے دیکھیں علا قلوبہ و علا سمعہ و علا ابسارہ آنکھوں پر کانوں پر اور دلوں پر اب قرآن کی جا کے منطق پڑھیں انہی تین چیزوں کو قرآن نے معرفت کا وسیلہ بنایا ہے جگہ جگہ پر کہ ہم نے لوگوں کو دل دیئے ہیں ہم نے لوگوں کو آنکھیں دیئے ہیں ہم نے لوگوں کو کان دیئے ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے غور و فکر کریں معلومات کریں معرفت حاصل کریں تو خدا نے ان کے جتنے بھی معرفت حاصل کرنے کے وسائل سے سب کے بر مہر لگا دی جب مہر لگ گئی تو معرفت جائے گی کیسے ان کے دلوں میں اب موقع نہیں رہا کہ یہ معرفت حاصل کر سکیں لہٰذا کربلا کا میدان میں امام تو تشریف لے آئے اپنے گھر والوں کے ساتھ دشمنان بھی آگئے جو ہوا آپ کے سامنے ہے اور اتنے دنوں سے آپ سننے ہیں بس ایک ایک روایت وہ بھی مختصرا آپ کی خدمت میں ارز کرو اور آپ کی ذہمت تمام جب یہ کافلہ شام پہنچا ہے کل میں نے ارز کیا تھا کہ شام اور کوفہ میں ایک فرق تو تھا کہ کوفے میں خجونیں ڈالی پھینکی جا رہی تھی اہلے بیعت کی طرف اور شام میں پتھر انگارے اور کھولتا ہوا پانی ڈالا جا رہا تھا اہلے بیعت کے اوپر جب یہ کافلہ وہاں پہنچا ہے شام میں اور بادار میں روکا گیا ہے تو روک دیا گیا روکا کیوں تھا سب کو معلوم ہیں اچھا کوفے میں بھی روکا گیا تھا شام میں بھی روکا گیا کوفے میں اور شام میں جو روکا گیا ہے ایک ایک جملہ تو دونوں میں کامن ملتا ہے لیکن کوفے میں ایک جملہ اضافی ملتا ہے جب کوفے میں روکا گیا یہ کافلہ تو ابن زیاد نے کہا کہ ابھی روکا جائے اہلے بیعت کے کافلے کو اس لیے کہ ابھی دروار نہیں سجائے اور دوسرا جملہ جو ابن زیاد نے کہا کہتا ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں یعنی واقعا خدا لانت کرے کہتا ہے میں چاہتا یہ ہوں کہ اہلے بیعت کے گھرانے کی خواتین کا جتنا زیادہ مرد تماشا دیکھ سکے وہ دیکھ لیں اس لیے ان کے بہداروں میں روک دو شام میں بھی روکا گیا ہے شام میں یہ جملہ کھا گیا کہ ابھی دروار نہیں سجا روک دیا گیا ایک شخص ہے ابن اطیبہ وہ شامی نہیں شام میں کسی کام سے آیا ہوا ہے مسافر خانے میں کسی سرائے میں روکا ہوا ہے دن کا وقت ہے جب یہ کافلہ داخل ہوا ہے شام میں ایک مرتبہ نکاروں کی آواز دھولوں کی آواز یعنی خوشیاں منانے کی آوازیں جب بلند ہوئی تو وہ ابن اطیبہ جو سویا ہوا تھا اس کی آنکھ کھل گئے اس نے وہاں موجود افراد سے پوچھا کہ یہ آج مسلمانوں کی کوئی عید تو نہیں لگ رہی خوشیاں کیوں منا رہے ہیں مسلمان یہ نکارے یہ دھول یہ رکس کی آوازیں یہ کس یعنی کون سی خوشی کا موقع ہے عید تو کوئی ہے نہیں تو کسی نے کہا کہ یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے کربالہ میں بغاوت کی ان کے سروں کو تنوں سے جدا کر دیا گیا اور ان کے گھر والوں کو قیدی بنا کے لایا گیا ہے یہ اس کی خوشی میں یعنی باغیوں کا کوئی کافلہ آیا ہے جس کی خوشی میں یہ جشن بنایا جا رہا ہے تسلی نہیں ہوئی ابن اطیبہ کی باہر نکلا باہر نکل کے اس نے دیکھا ایک عجیب منظر دیکھا جب وہ بازار میں پہنچا ہے اپنے مسافر خانے سے اس نے دیکھا کہ کچھ نو کے نیزہ ہیں جن پر کچھ سر بلند ہیں اور وہ سر اتنے نورانی ہیں اور کچھ بے کجاوہ اونٹ ہیں جن پر کچھ بزرگوار اور باشرف اور با کرامت بیبیاں بیٹھ ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ان سب سے آگے ایک شخص ہے جو بہت کمزور اور ضعیف اور لاغر ہے جس کے گلے میں خاردار ٹاک ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کری ہیں اور پیروں میں بیڑیاں ڈلی گئی ہیں ایک مرتبہ یہ پیچھے سے آگے آیا اس شخص کے قریب آیا اور آ کے اس سے سوال کرتا ہے کہ اے قیدی ایسا کون سا تم نے خطا کی جس کا یہ سلح تم لوگوں کو دیا گیا بس یہ جبلا سننا تھا ایک مرتبہ اس قیدی نے مڑ کے اس شخص کو دیکھا اور کہا اے ابن اطیبہ اب ابن اطیبہ لرزنے لگا کہ یہ شخص تو مجھے جانتا ہے اس نے بھی غور سے دیکھا ظاہران اس نے بھی پہچان گیا ایک مرتبہ قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا مولا یہ کیا ماجرہ ہے ایک مرتبہ جب یہ جملہ سنائے سجاد نے کہا کہ دیکھو وہ جو سر دیکھ رہا ہے وہ میرے بابا حسین کا سر ہے وہ میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے وہ آنو محمد کے سر ہے وہ ایک ایک سر کا شناسائی کروائی اور پھر کہا کہ ابن اطیبہ کہتا ہے کہ اے مولا میں کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہوں اس مقام پر کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس پیسے کتنے ہیں کہا مولا میری جیب میں دو ہزار دیرم ہیں کہا جاؤ کچھ جا کے چادریں گریج کے لیاؤ یہ گیا ہزار دیرموں سے چادریں لے کر آیا مولا کے قریب آیا مولا نے کہا کہ جاؤ یہ جا کے ان بیبیوں کو یہ چادریں دے دو اس مجمع اور بلوائے عام میں شامیوں کے مجمع میں یہ چاہنے والوں کا مجمع نہیں ہے یہ ماننے والوں کا مجمع نہیں ہے یہ اصحاب کا مجمع نہیں ہے آپ غور کیجئے علی جب شہادت کا موقع تھا ضربت لگی تھی کوفے میں جو لوگ لے کر آئے تھے جب گھر کے قریب پہنچ گئے تو ایک مرتبہ علی نے کہا بیٹا حسن ان چاہنے والوں کو کہ یہاں سے رخصت ہو جائیں اس لئے کہ علی یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی بیٹیوں کی آواز کسی نامحرم کے کانوں تک جائے میں ہاتھ جوڑ کے مولا کی خدمت میں عرض کروں گا مولا یہ کیسے برداشت کر رہے ہوں گے کہ آپ کی بیٹیاں اس نامحرموں کے مجمع میں بے مقنع اور چادر موجود ہیں اور لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں بس ارباہ بیضا ایک مرتبہ چادریں دی بیویاں خوشحال ہوئی ہوں گی مگر یہ خوشی سے چند منٹوں کی تھی ایک مرتبہ نیزے بردار آگے بڑے نو کے نیزہ کے ذریعے سے بیویوں کی چادروں کو دوبارہ چھینا گیا واہ جابہ واہ جابہ کی آوازیں بلند ہوئیں ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کہ اے ابن عطیبہ ایک کام کرو جو پیسے بچی ہیں ان نیزہ برداروں کو پیسے دے کر کہو یہ تھوڑا آگے چلے جائیں ایک مرتبہ سجاد کے ابن عطیبہ کہتا ہے مولا اس کی وجہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھیڑ مرتی جا رہی ہے ارے کوئی شریف زادہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کی ماں بہنیں نامہرموں کے درمیان اس انداز سے موجود ہوں ان کو کہو دھوڑا آگے چلے جائیں بس ارباب یادہ ایک مرتبہ ابن عطیبہ نے ان لوگوں سے کہا کچھ لوگ پیسے لے کر آگے چلے گئے کچھ لوگ بولنے سے آگے چلے گئے ایک مرتبہ ابن عطیبہ نے ایک منظر دیکھا ایک شامی کو دیکھا جو اپنے دامن میں کچھ پتھر لیے گھوم رہا ہے اس نے ایک پتھر اٹھایا ارے اس پتھر سے حسین کے سر کا نشانہ لیا ارے میرے مولا کے سر پہ پتھر مارا جو میرے مولا کے سر کو پتھر مارا اب ابن عطیبہ سے برداشت نہ ہو سکا ایک مرتبہ تروار نکالی تروار نکال کے جہاد کرنا چاہتے تھے سجاد کی آواز آئی اے سجاد جس مقصد کے لیے ہم نے قربان ہی دی ہے ارے تلوار نہ چلانا ہمیں دربار میں جانے دو دربار میں جانے سے روکنے کی کوشش نہ کرنا وَسَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلْبِينَ اَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَضًا بروردگارہ تجھے محمد وعال محمد کا واسطہ عشق علیس توصل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما بحقہ محمد وعال محمد تمام مؤمن وممنات کی دینی و دناوی جائز حاجات کو پورا فرما جو بیمار ہیں عابد بیمار کے صدقے میں صحت کاملہ اور آجلہ عنایت فرما جو بے اولاد ہیں صاحب آنے اولاد فرما جو صاحب آنے اولاد ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے ہمیں اپنے والدین کے لئے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لئے باقیات و صالحات میں سے قرار دے پروردگارہ تجھے محمد وعال محمد کا واسطہ جہاں کہیں بھی مومن وممنات موجود ہیں ان سب کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما پوری دنیا کو اس وبا سے نجات عنایت فرما بیمار کے محمد وعال محمد جہاں کہیں بھی مومن وممنات موجود ہیں اور حاجتیں رکھتے ہیں پروردگارہ تمام مومن وممنات کی خاص طور پر حاضرین محفل کی تمام دنیا و جائز حاجات تو پورا فرما ہم سب کے امام کے آوان و انصار میں سے قرار دے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انا کنتا سمید دعا برحمتک یا ارحم الراحمین ماتب